وَأَمَّا الْمُحَلَّ بِأَلْهِ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ الْحِكَایَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ نَحْوَ الْإِنسَانُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ وَتُسَمَّى الْجِنْسِيَةً أَوِ الْحِكَایَةَ عَنْ مَعْهُودٍ مِّنْ أَفْرَادِ الْجِنْسِ بھئی تاریخ اور تنکیر کے نکات بیان ہو رہے ہیں یہ باب تھا کس بارے میں تاریخ اور تنکیر کے بارے میں ہے یہ باب اور کہ کس مقام پر معرفہ لائے جائے گا اور کس مقام پر نقرہ لائے جائے گا اور ان کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مصنف نے معرفہ لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ ذکر کرنا شروع کیے اور معرفہ چونکہ کئی قسم پر ہے تو لہٰذا باری باری سب کو الگ الگ بیان کرتے جا رہے ہیں اور بتلاتے جا رہے ہیں کہ اس معرفہ کے لانے میں کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں اور اس معرفہ کے لانے میں کیا کیا نکات ہو سکتے ہیں تو آج ہم معرف باللام کے بارے میں پڑھیں گے رجلن یہ ہے نکرہ اور اس پر علیہ السلام آ گیا ار رجلن تو یہ کیا ہوا معرف باللام یعنی علیہ السلام کے ساتھ اس کو معرفہ بنایا گیا ہے تو یہ جو معرف باللام ہوتا ہے اس کو کیوں لائے جاتا ہے اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں اس کو کس مقام پر لائے جاتا ہے وہ اب ذکر کریں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو معرف باللام کو لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں اب وہ بیان کریں گے بھئی یہاں پر بھئی یاد رکھئے علیہ السلام جو ہے یہ دو قسم پر ہے بھئی ایک علیہ السلام ایک علیہ السلام اسمی کہلاتا ہے اور ایک علیہ السلام خرفی ہے بھئی ایک علیہ السلام کیا ہے ایک علیہ السلام اسمی ہے اسم کی طرف منصوب یعنی اسم والا علیہ السلام اسمی یعنی علیہ السلام اسم والا یعنی اسم ہے یہ اور ایک علیہ السلام خرفی ہے بھئی یعنی خرف کی طرف منصوب بھئی خرف والا یعنی جو خرف ہے بھئی خود تو یہ الاسلام دو قسم پر ہے الاسلام اسمی وہ ہے جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے الاسلام اسمی وہ ہے جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے بھئی اسم فائل ہوتا ہے اسم فائل ایک ہے فائل دونوں میں فرق جانتے ہیں یا نہیں اسی طرح ایک ہوتا ہے اسم مفعول اور ایک ہوتا ہے مفعول دونوں میں فرق جانتے ہیں بھئی دیکھئے اسم فاعل اسم فاعل اس مخصوص سیغے کا نام ہے جو آپ نے علم سرف میں پڑا ہے یہ زاربن کیا ہے اسم فاعل ہے کیا ہے اسم فاعل ہے اور اسی طرح گردان میں آپ نے پڑا ہے آگے پھر وزوری بھئی از ابو زربن فضاکہ مضروبن یہ مضروبن یہ اسم مفعول ہے بھئی یہ کیا ہے معلوم ہوا اسم فاعل اور اسم مفعول یہ وہ جو گردان میں مخصوص سیغے آپ نے پڑے ہیں ان کو کہتے ہیں تو اسم فاعل کے کئی اعظان آپ نے پڑے ہیں فاعلن جیسے زاربن ابھی آیا اسی طرح مکرمن مکرمن مستخرجن مکرمن یہ سارے کیا ہیں اسم فاعل ہیں بھئی اور اسم مفعول جو گردان میں جو آپ نے مخصوص وزن پڑے ہیں اسم مفعول کے جیسے مضروبن ممنوعن مفتوحن اسی طرح مکرمن مستخرجن مکرمن یہ سارے کیا ہیں اسم مفعول یہ تو تھے اسم فاعل اور اسم مفعول جبکہ ایک ہوتا ہے فاعل اور اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول فاعل اس کو کہتے ہیں جس کو فیل یا شب فیل رفع دے زاربہ زیدن زاربہ فیل زیدن مرفع لفظن اس کا فاعل یہ زید کو رفع کس نے دیا زاربہ نے کس نے زاربہ نے اسی طرح زیدن زاربن اس کی کیا ترکیب کرتے تھے زیدن مرفع لفظن مبتدہ زاربن سیغہ اسم فاعل اور اسم فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے پہلے بیان ہو چکا فاعل چاہیے بھئی آگے کوئی فاعل والا لفظ تو ہے نہیں تو اسی کے اندر کیا کریں گے ضمیر نکال لیں گے کیونکہ فاعل تو ضرور اس کے لیے چاہیے تو اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے وہ کیا ہے اس کا فاعل ہے تو یہ ہوا ضمیر کو رفع کس نے دیا زاربن نے اسی طرح زاربہ زیدن یہاں زیدن کو رفع کس نے دیا زاربہ نے تو یہ ہیں فاعل یہ زیدن یہ فاعل ہے زاربہ کے لیے یہ ہوا جو ضمیر تھی یہ فاعل ہے زاربن کے لیے معلوم ہوا فیل بھی رفع دیتا ہے اس میں فائل بھی کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے یہ کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے تو فائل کسے کہتے ہیں جسے فیل یا زیفت کا سیغہ رفع دے وہ ہے فائل ذرابہ زیدن میں زیدن کیا ہے فائل زیدن زاربن یہاں زاربن کے اندر ہوا زمین کیا ہے فائل تو دیکھا اس میں فائل اور فائل میں فرق سمجھ میں آ گیا اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ مخصوص سیغہ ہے وہ مخصوص وزن کا نام ہے جو کس میں پڑھا آپ نے گردانوں میں زاربن فاتحن مانعن مکرمن وغیرہ بھئی اور فائل کس کا نام ہے جس کو فیل یا زیفت کا سیغہ رفع توجہ ہے سبق کی طرف اس میں فائل کس کا نام ہے وہ جو مخصوص سیغے ہیں گردان میں آپ نے پڑھے اور فائل کسے کہتے ہیں جسے فیل یا سیفت کا سیغہ رفع دے وہ ہے فائل اسی طرح ہے ایک مفعول اور ایک ہے اس میں مفعول مفعول تو وہ ہے جس کو فیل یا سیفت کا سیغہ نصب دے زاربا زیدن عمران یہ عمران کو نصب کس نے دیا زاربانے سورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہو یہ عمران مفعول ہے اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول اس میں مفعول وہ گردان کے اندر جو مخصوص سیغہ آپ نے پڑھا مضروبن مفتوحن ممنوعن مکرمن مستخرجن مکرمن وغیرہ بھئی تو معلوم ہوا اس میں مفعول وہ کس کا نام ہے اس مقصود سیغہ کا نام ہے اور مفعول کس کا نام ہے جس کو فیل یا سیفت کا سیغہ نصب دیتا ہے فرق سمجھ میں آگیا تو میں ذکر کر رہا تھا الاسلام کی قسمیں بھئی میں نے بتلایا الاسلام دو قسم پر ہے ایک الاسلام اسمی ہے ایک الاسلام خرفی ہے الاسلام اسمی وہ ہے جو اسم فائل یا اسم مفعول کے سیغہوں پر داخل ہو معلوم ہوا اززارب زارب کونسا سیغہ ہے اس پر الاسلام آیا اززارب تو دیکھئے یہ الاسلام کونسا ہے اسمی ہے یا خرفی ہے اسمی ہے کیونکہ اسم فائل کے سیغے پر جو الاسلام آئے وہ کیا ہوتا ہے اسمی اسی طرح میں کہتا ہوں المذروب یہ الاسلام کس پر داخل ہوا مذروب پر اور مذروب کیا ہے اسم مفعول اور اسم مفعول کے سیغے پر جو الاسلام آئے وہ کیا ہوتا ہے وہ اسمی ہوتا ہے معلوم ہوا اززارب پر جو الاسلام آیا وہ بھی الاسلام اسمی المذروب پر جو الاسلام آیا یہ بھی کیا ہے الاسلام اسمی ہے یاد رکھیں اس کو اسمی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اگر کہ حرف جیسی صورت ہے لیکن دراصل یہ اسم ہے یہ اسمِ موصول ہے یہ کیا ہے اسمِ موصول یہ عز وارب میں جو علیہ السلام آیا یہ بمعنے اللذی کے ہے اسی طرح المظروب میں جو علیہ السلام آیا وہ بھی اللذی کے معنی میں ہے تو یہ دراصل کیا ہے اسم ہے حرف ہے ہی نہیں یہ اسمِ موصول ہے اسم کی اقسام میں اسمِ موصول پڑھا ہے نحو کے اندر آپ نے تو یہ بھی اسم ہے باقائدہ کیا ہے اسم ہے تو یہ اس میں موصول ہے البتہ آیہ الافلام کی شکل میں تو دراصل ہے یہ اسم بھئی اور آپ نے پڑھا ہے اس میں موصول جب بھی استعمال ہوتا ہے سلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے موصول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے سلہ اور سلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے جملہ مفرد نہیں پورا جملہ چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں موصول میں اتنا زیادہ ابحام ہوتا ہے صرف اللہ زی کہیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون مراد ہے اسے آگے پورا ایک جملہ چاہیے جو اس کے ابحام کو دور کر دے کیونکہ اللہ زی کا کیا مانا وہ جو کہ اب آپ سارا دن بھی وہ جو کہ کہتے رہیں کسی کو بات سمجھ میں نہیں آگی یہ کس کی بات کر رہا ہے بھئی کون مراد ہے ہاں جب آگے آپ پورا جملہ کہہ دیں گے وہ جو کہ کل آپ کے پاس آیا تھا اب اس کو سمجھ میں آگئی بات کہ معلوم ہوا کہ اس خلا آدمی کی بات کو رہی ہے تو اس میں موصول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے سلہ اور سلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اب زارب میں الاسلام اسمی ہے اور یہ زارب اس کا سلہ ہے زارب کیا ہے اس کا سلہ ہے المظروب میں الاسلام اسمی ہے اور مظروب یہ مفہول کا سیغہ جو ہے اس میں مفہول کا سیغہ یہ اس کا سلہ ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ موصول کا صلح تو ہمیشہ جملہ ہوتا ہے یہ تو ذارب اور مظروب یہ تو صرف کیا ہیں مفرد ہیں جملہ نہیں حالانکہ صلح ہمیشہ کیا چاہیے جملہ جواب یہ یہ اس میں موصول چونکہ الاسلام کی صورت اختیار کر لی اس نے کس کی صورت یہ الاسلام کی صورت میں آیا ہے یہ اس میں موصول اور الاسلام تو ہمیشہ مفرد پر داخل ہوتا ہے کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے پورے جملے پر داخل نہیں ہوتا اس لئے اس کے صلح کو اس کا صلح دراصل جملہ تھا کیا تھا جملہ تھا لیکن ہم نے بھی اس کو پھر مفرد والی صورت دے دی کونسی صورت دے دی یعنی یہ ذاربن اصل میں یذریبو تھا کیا تھا تو از ذارب یہ بمانہ ہے اللذی یذریبو کے اللذی یذریبو وہ شخص جو پٹائی کرتا ہے وہ جو پٹائی کرتا ہے تو دیکھو اللذی اس میں موصول یذریبو فیل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ جملہ ہو کر یہ سیلہ موصول اپنے سیلے سے پھر مل کر جو بھی بنے گا جملے کے اندر چاہے مستضا بنے چاہے خبر بنے صورت سمجھ میں آگئے تو از ذارب اصل میں کیا تھا اللذی یذریبو پھر کیا کیا گیا اللذی کو کونسی صورت دی گئی الافلام والی اور جب الافلام والی صورت دے دی گئی یہ اب الافلام تو یذریبو پر داخل نہیں ہو سکتا جملے پر داخل نہیں ہو سکتا تو یذریبو کو بھی کونسی صورت دے دی ذارب والی صورت دے دی تو کیا بن گیا از ذارب معلوم ہوا از ذارب کس معنی میں ہے اللذی یذریبو کے معنی میں اسی طرح المظروب بھئی یہ اصل میں تھا وہ جس کی پیٹائی کی جاتی ہے پھر کیا کیا گیا اللہزی کو کونسی صورت دیکھ دی گئی الافلام والی اور الافلام تو داخل ہوتا ہے مفرد الاسفر جملے پر نہیں تو یز رب کو بھی کونسی صورت دے دی گئی مضروب انوالی صورت دے دی تو کیا بن گیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوں ازارت کس معنی میں اور المضروب کس معنی میں اللہزی یز ربو کے معنی میں تو یہ ہیں الافلام اسمی بھئی اتنا آپ کو پتا چل گیا اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر جو الافلام ہوتا ہے یہ دراصل اسم موصول ہے یہ حرف ہے ہی نہیں اور یہ الافلام اسمی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے اسمی اور یہ کسی لفظ کو معرفہ نہیں بناتا یہ خود ہی معرفہ ہے کیونکہ اسم موصول ہے نا اور اسمیں موصول کس کی قسم ہے معرفہ کی چھت ساتھ اسمیں اسی بات کے شروع میں بیان کی تھی کہ معرفہ کیا ہے ضمیر بھی معرفہ اور اسمیں اشارہ بھی معرفہ اور علم بھی معرفہ اور اسی طرح اسمیں موصول تو یہ خود ہی معرفہ ہے سورة سمجھ میں آگئی تو یہ خود ہی معرفہ ہوتا ہے جبکہ دوسرا الافلام حرفی ہے بھئی حرفی الافلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے رجلن نکرہ تھا اس پر الافلام آیا ار رجلو تو اس نے الرجل کو کیا بنا دیا معرفہ بنا دیا یہ الافلام حرفی ہے کیا ہے اچھا اب آپ مجھے بتائیے القلم یہ الافلام اسمی ہے یا حرفی ہے حرفی ہے کیسے آپ کو پتا چلا ہاں کیونکہ قلم یہ تو اس میں فائل کا صیغہ تو نہیں ہے یہ اس میں مفہول کا صیغہ تو نہیں ہے جس پر الافلام آیا ہاں اگر یہ اس میں فائل یہ اس میں مفہول کا صیغہ ہوتا تو اس پر جو الافلام داخل ہوتا وہ کونسا ہوتا الافلام اسمی لیکن یہ اس میں فائل اور اس میں مفہول نہیں تو معلوم ہو اس پر علیہ السلام جو آیا وہ اسمی بھی نہیں بلکہ کیا ہے خرفی ہے بھئی تو یہ علیہ السلام خرفی ہے اس طرح پہچانیں گے اس کو بھئی اور یہ علیہ السلام خرفی اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کسی اسم کو معارفہ بنایا جاتا ہے اور اس کی بہترین تعبیر بھی یاد رکھئے یہ جو علیہ السلام خرفی ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھئی علیہ السلام خرفی کی جو تاریخ میں نے کی کہ اس کے ذریعے کی کسی اسم کو کیا کیا جاتا ہے معارفہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو علیہ السلام خرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی اسم کو معارفہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے کسی اس چیز کی طرح اشارہ کیا جائے گا پھر یاد رکھئے الاسلام حرفی جو ہے یہ چار قسم پر ہے یہ آگے کتاب میں بھی بیان کریں گے آپ میں بھی پڑی ہوں گے نحب کے اندر الاسلام کے قسمیں الاسلام جنسی ہے الاسلام استغراقی ہے الاسلام عہد خارجی ہے اور الاسلام عہد ذہنی ہے کسی قسمیں الاسلام حرفی کی چار الاسلام جنسی الاسلام استغراقی الاسلام عہد خارجی اور الاسلام عہد ذہنی بھئی دیکھئے ابھی تک آپ نے شاید رٹا لگایا ہو اب میں آپ کو بتلاتا ہوں آپ خود پہچان لیا کریں گے کہ یہ الاسلام کون سا ہے بھئی بھئی دیکھئے ایک ہے پہلا ہے الاسلام جنسی اچھا الاسلام جنسی کسے کہتے ہیں بھئی ابھی میں نے تاریخ کی تھی الاسلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے کیا کیا جائے آپ دیکھئے ایک لفظ ہے اس پر الاسلام حرفی آیا اور آپ نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس الاسلام کیجریے اس چیز کی جنس اور حقیقت اور ماہیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے افراد مراد نہیں ایک ہوتی ہے چیز کی حقیقت اور ایک ہے چیز کے خارج میں جو افراد پائے جاتے ہیں جیسے انسان انسان کی حقیقت کیا ہے حیوانِ ناطق یہ انسان کی حقیقت ہے بھئی اور ایک ہے انسان کے افراد زید عمر بکر خالد جن کو آپ دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے یہ کیا ہیں انسان کے افراد ہیں تو ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتے ہیں افراد تو اگر ایک لفظ پر الاسلام آئے اور اس الاسلام کے لئے تو الاسلام ہے حرفی اور آپ نے پڑھا الاسلام حرفی کے لئے کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو آپ اس میں غور کریں کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اگر اشارہ ہے جنس کی طرف اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کی طرف تو سمجھ جائیے یہ الاسلام جنسی ہے بھئی یہ کیا ہے الاسلام جنسی ہے اور اگر اشارہ جنس کی اور حقیقت کی طرف نہیں ہے بلکہ افراد کی طرف ہے تو پھر دیکھیں سارے افراد کی طرف اشارہ ہے یا بعض کی طرف اگر سارے افراد کی طرف اشارہ ہے تو اس کو الاسلام استغراقی کہیں گے بھئی کیا کہیں گے جب سارے افراد کی طرف اشارہ ہو جو خارج میں پائے جاتے ہیں اور اگر سارے افراد کی طرف نہیں اشارہ بعض افراد کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف بعض تو وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو اس کو علیہ السلام آہد خارجی کہیں گے اور اگر وہ خارج میں متعین نہیں تو اس کو علیہ السلام آہد ذہنی کہیں گے سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہو علیہ السلام حرفی کسی قسم پر چار قسم پر کیونکہ علیہ السلام حرفی کے لئے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اگر اشارہ جنس کی طرف ہو یا یوں کہیں اشارہ حقیقت کی طرف ہو یا یوں کہیں اشارہ ماہیت کی طرف ہو جنس حقیقت ماہیت سب کا ایک ایمان ہے اس لیے میں تینوں لفظ بول رہا ہوں اگر اشارہ کس کی طرف ہو جنس اور حقیقت کی طرف ہو تو اس کو کیا کہیں گے علی فلام جنسی کہیں گے اگر اشارہ افراد کی طرف ہو پھر اس میں غور کرو کہ سارے افراد مراد ہیں یا بعض افراد اگر سارے افراد مراد ہوں تو یہ علی فلام کونسا ہے استغراقی ہے اور اگر بعض افراد مراد ہیں تو پھر دیکھو یہ بعض افراد متعین افراد ہیں یا غیر متعین بھئی اگر وہ متعین ہیں تو یہ الاسلام آہدے خارجی ہے اور اگر خارج میں وہ افراد متعین نہیں تو یہ پھر الاسلام آہدے ذہنی ہے بھئی بھئی دیکھیں یہ مثالوں سے اور زیادہ بضاحت ہو جائے گی آپ کہتے ہیں الرجل خیر من المرآتی الرجل خیر من المرآتی الرجل پر الاسلام آیا بھئی یہ اب الاسلام کونس ہے اسمیہ یا حرفی ہے الاسلام حرفی ہے کیونکہ رجل یہ اس میں فائل ہے اس میں مفعول تو نہیں ذارب یا مضروب جیسے صیغہ تو نہیں تو معلوم وہ یہ الاسلام کونسا حرفی ہے اچھا حرفی اسی طرح الرجل خیر من المرآتی المرآ پر بھی الاسلام آیا یہ کونسا الاسلام ہے اسمی ہے یا حرفی ہے یہ بھی حرفی ہے بھئی کیونکہ مرآ یہ اسم فائل ہے اسم مفعول کا صیغہ نہیں اسم فائل ہے اسم مفعول کا صیغہ ہو پھر تو الاسلام اسمی ہے ورنہ کونسا الاسلام حرفی معلوم اب اتنا تو تیہ ہو گیا یہ الاسلام حرفی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الاسلام حرفی تو چار قسم پر ہے یا کونسی قسم میں سے ہے میں نے کیا بتلایا الاسلام الاسلام جنسی ہوگا پھر یا استغراقی ہوگا یا حدہ خارجی ہوگا یا حدہ ذہنی ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں کہ یہاں ار رجل سے کیام مرآ الاسلام کی دیو اشارہ ہو رہا ہے تو اشارہ جنس کی طرف ہے یا افراد کی طرف ہے بھئی افراد کی طرف اشارہ درست نہیں بانتا ار رجل کا کیا معنی بنے گا تمام افراد اگر الاسلام استغراقی مراد لے لیں تمام افراد رجل جو خارج میں پائے جاتے ہیں خیر من المرآتی وہ بہتر ہیں تمام افراد امرآ سے یعنی یوں کہیں افراد رجل یعنی رجل کے جو افراد ہیں وہ عورت کے افراد سے اس جنس کے افراد سے یہ معنی درست نہیں بنتا کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ مرد عورت سے افضل ہو آپ بھی دیکھتے ہیں ایک عورت ہے ایمان والی اور مرد ہے کافر کون افضل اور بہتر بھئی عورت افضل ہے دیکھو سمجھ میں آیا تو یہ تو ضروری نہیں کہ مرد عورت سے کیا ہو افضل عورت بھی مرد سے افضل ہو سکتی ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی یاد رکھیں یہ الرجل میں علیہ السلام جنسی ہے کیا ہے جنس کی طرف اشارہ کیا گیا یعنی جنس رجل یہ افضل ہے بہتر ہے جنس امراء سے جنس رجل کیا ہے بہتر ہے جنس امراء سے یعنی یہ جو جنس ہے یہ افضل ہے اس جنس سے یہ جنس یعنی رجل کی جنس یہ عالی ہے اس جنس سے کیسے عورت کی جنس سے بھئی اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر تو یہاں جنس مراد ہے افراد نہیں کیونکہ ابھی میں نے مثال ذکر کر دی کیونکہ افراد تو عورت کے بھی بہتر ہو سکتے ہیں مرد کے مقابلے میں ہا البتہ جنس آلہ ہے مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے ترجمہ کیا کریں مرد کو فضیلت ہے عورت پر مرد کو اور کیا مراد ہے افراد یا جنس مراد ہے جنس مراد ہے افراد نہیں اور اسی طرح ایک فاسق آدمی ہے اور ایک نیک عورت ہے کون افضل ہے نیک عورت ظاہر سی بات ہو افراد تو عورت کے بھی افضل ہو سکتے ہیں لیکن یہاں افراد مراد نہیں اگر افراد مراد لیں پھر مانا سینی بنتا مانا کیا بنے گا افراد رجل بہتر ہیں کس سے افراد امراد ہے حالانکہ ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ابھی میں نے مثالیں ذکر کر دی عورت بھی افضل ہو سکتی ہے لہذا وہ مانا سینی بنتا معلوم ہے یہاں کیا مراد ہے جن جن سے رجل آلہ ہے کس سے جن سے امراء سے بھئی کہ مرد کو اللہ نے فضیلتی ہے بھئی تو یہاں علیہ السلام کونسا علیہ السلام جنسی ہے افراد یقی طرف اشارہ نہیں بلکہ جنس کی طرف اشارہ ہے کہ جنس یہ جو رجل جو ہے اس کی جو جنس ہے وہ اعلیٰ ہے کس سے جنس امراء سے بھئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی دوسرا یہ تھا علیہ السلام جنسی دوسرا ہے علیہ السلام استغراقی علیہ السلام استغراقی وہ ہے جس کے دریے تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تمام افراد کی طرف وہاں جنس کی طرف اشارہ نہیں ہوگا جیسے قرآن میں ہے بھئی تو دیکھیں الانسان پر علیہ السلام آیا یاد رہت یہ علیہ السلام استغراقی ہے اور علیہ السلام استغراقی کس کے پیسے تھے جس میں تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تمام افراد اس سے مراد ہوں تو کیا ترجمہ کریں گے ان الانسان یقینا تمام انسان یعنی تمام افراد انسان جو ہیں لفی خسر وہ البتہ خسارے میں ہیں تمام افراد انسان البتہ خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا صالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیف عمل کرتے رہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں الافلام جو الانسان پر آیا وہ الافلام اس سے غراقی ہے اور اس کے دیئے اشارہ ہے تمام افراد انسان کی طرف یہاں جنس یہ حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ افراد مراد ہیں اور افراد بھی تمام مراد ہیں اس لیے کیونکہ اگر تمام افراد مراد نہ لیں تو پھر آگے استحصانہ صحیح نہیں بنتا اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ آیا اللہ کس لیے آتا ہے استحصانہ کے لیے استحصانہ کے لیے تو اسی افراد انسان میں سے بعض افراد کو نکالا جا رہا ہے اس حکم سے تو یہ ہے استحصانہ استحصانہ بھی جانتے ہیں یا نہیں بھئی ایک مستثنہ متصل ہوتا ہے ایک مستثنہ منقطع ہوتا ہے مستثنہ متصل کسے کہتے ہیں ہاں مستثنہ متصل وہ ہے جو مستثنہ منہو کے حکم میں پہلے داخل تھا پھر اللہ کے لیے اس کو نکال دیا گیا اور مستثنہ منقطع وہ ہے جو مستثنہ متصل کے حکم میں داخل نہ ہو البتہ اس کو ذکر اللہ کے بعد کر دیا گیا مسئلہ سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یہ مستثنہ منقطع ہے اچھا اب آپ ذرا مجھے بتائیے بھئی کہ یہ مستثنہ متصل ہے یا مستثنہ منقطع ہے جانی طلبت درجت سالسہ میرے پاس درجہ سالسہ کے طلبہ آئے اللہ زیدن جانی طلبت درجت سالسہ اللہ زیدن میرے پاس درجہ سالسہ والے طلبہ آئے سوائے زید کے بتائیے یہ مستثنہ متصل ہے یا منقطع ہے یہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں متصل کہہ رہے ہیں معلوم ہوا مستثنہ کا علم نہیں ابھی آپ کو یاد رکھئے یہ آپ حکم کبھی بھی نہیں لگا سکتے یہاں پر کہ یہ متصل ہے یا منقطع ہے جب تک آپ کو پوری بات کا پتہ نہیں ہوگا صرف جملے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے آپ نے حکم نہیں لگا نہ بلکہ یہ دیکھیں ذرا اللہ اور اللہ کے ماں بعد کو ختم کر دیں کیا جملہ رہ گیا جانی طلبہ تُو درجت سالسہ تھی میرے پاس درجہ سالسہ والے آئے کیا اس میں زید شامل ہے یا شامل نہیں اگر زید ان میں شامل ہے پھر اب اس جملے کو دیکھیں جانی طلبہ تُو درجت سالسہ تھی اگر زید بھی درجہ سالسہ والوں میں سے ہے پھر تو اللہ زیدن متصلہ متصل بنے گا اور اگر وہ درجہ سالسہ میں پڑتا ہی نہیں وہ تو کسی اور درجہ میں پڑتا ہے تو پھر یہ اللہ زیدن متصلہ منقطع بن جائے گا کیا بن جائے گا توجہ ہے سبق کی طرف مستثنہ متصل اور منقطع کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی ہمیشہ آپ کے کام آئے گا کہ مستثنہ متصل اس کو کہتے ہیں جو پہلے حکم میں داخل ہو پھر اس کو اللہ کے ذریعے اس حکم سے نکال دیا جائے لہٰذا اگر زید بھی درجہ سالسہ میں پڑتا ہے تو اب میں جب کہوں گا آپ سے جانی طلبہ تُو درجہ سالسہ تھی میں نے آپ سے کیا کہا میرے پاس کون آئے درجہ سالسہ والے آئے اور آپ ان سب کو جانتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے زید بھی ان میں سے ہے تو آپ کیا سمجھے کہ زید میرے پاس آیا ہے یا نہیں آیا صرف اس جملے کو دیکھو اس تسنا کو چھوڑ دو جانی طلبہ تُو درجہ تِس سالسہ تھی اتنا جملہ ہے اللہ زیدن ابھی میں نے نہیں کہا جب میں نے کیا کہا جانی طلبہ تُو درجہ تِس سالسہ تھی میرے پاس درجہ سالسہ والے آئے اور آپ ان ساروں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ ان ساروں کو جانتے ہیں اور زید بھی اس میں پڑتا ہے یا نہیں پڑتا زید بھی اسی میں پڑتا ہے تو جب میں نے صرف اسنا جملہ آپ سے کہا جانی طلبہ تُو درجہ تِس سالسہ میرے پاس تیسرے درجہ والے طلبہ آئے تھے آپ کیا سمجھے زید آیا ہے یا نہیں زید آیا ہے دیکھا یہ طلبہ درجہ سالسہ تُو میں زید شامل ہے اب آگے جب میں کہوں گا اللہ زیدن اب میں نے زید کو ان مجیعت کے حکم سے نکال دیا معلوم ہوا باقی درجہ سالسہ والوں کے لئے مجیعت ہے وہ آئے ہیں لیکن زید کے لئے مجیعت والا حکم نے وہ آیا تو دیکھو یہ اللہ اگر نہ ہوتا تو زید بھی ان میں شامل تھا لیکن اللہ نے کیا کیا زید کو اس مجیعت کے حکم سے نکال دیا کہ معلوم ہوا وہ نہیں آیا باقی آئے ہیں تو یہ ہے مستثنہ متوصل سورت سمجھ میں آگئے تو مستثنہ متوصل کسے کہتے ہیں جو پہلے حکم میں داخل تھا پھر اس کو اللہ کے دریئے مکال دیا یہ ہے مستثنہ متوصل جبکہ بعین ہی یہی جملہ مستثنہ منقطع کے لئے بھی ہو سکتا ہے کس طرح آپ دوسری سورت بناو میں نے آج سے یہی جملہ کہا جا انی طلبہ تُس درجتِ سالسہ میرے پاس کونسے درجے والے آئے درجہ سالسہ والے طلبہ آئے اور آپ ان سب کو جانتے ہیں اور زید تو ان میں نہیں پڑتا یہ بھی آپ جانتے ہیں اب دوسری سورت ہے فرض کریں اب زید ان میں نہیں پڑتا بلکہ زید تو رابعہ میں پڑتا ہے یا خامسہ میں پڑتا ہے تو جب میں نے آج سے کہا جا انی طلبہ تُس درجتِ سالسہ تھی میرے پاس درجہ سالسہ والے طلبہ آئے تو آپ جانتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے زید بھی آیا ہے یا نہیں نہیں کیونکہ زید تو ان میں داخل ہی نہیں میں تو صرف کسی بات کر رہا ہوں درہے سالسہ والوں کی اور زید تو سالسہ میں پڑتا ہی نہیں ہے وہ ان میں شامل ہی نہیں ہے تو زید ان میں پہلے سے ہی داخل نہیں ہے اب آگے پھر میں کہتا ہوں اللہ زیدن اب یہ کونسوہ مستثنہ یہ منقطع ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی ان میں داخل نہیں تو معلوم ہوا مستثنہ اللہ کے لانے سے پہلے اگر وہ ماقبل میں داخل تھا اور پھر اللہ کے لئے اس کو نکالا گیا اس حکم سے تو یہ کیا ہوگا مستثنہ متصل اور اگر وہ داخل تھا ہی نہیں پھر بھی اس کو اللہ کے ساتھ ذکر کر دیا گیا تو یہ کیا ہے مستثنہ منقطع ہے سورت سمجھ میں آگے معلوم ہوا یہی جانی طلبہ تُو درجتِ سالسہ تھی اللہ زیدن یہ مستثنہ متصل کی مثال بھی ہو سکتی ہے اور یہ مستثنہ منقطع کے مثال بھی ہو سکتی ہے تو مستثنہ متصل تب ہی کہیں گے جب آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ زید ان میں داخل تھا پھر اللہ کے لئے نکال دیا گیا اور مستثنہ منقطع تب اس کو کہیں گے جب آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ زید تو انیسس پڑھتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ کیا ہوگا مستثنہ منقطع ہوگا سورت سمجھ میں آگے ہاں نہو کی کسابوں میں مستثنہ منقطع کی مثال ذکر کرتے ہیں جا انی القوم اللہ حمارا کیونکہ وہ بہت واضح مثال ہے اس لئے ذکر کرتے ہیں جا انی القوم میرے پاس وہ لوگ آئے اللہ حمارا سوائے گدے کے اب دیکھو گدے کا اللہ کے ساتھ استثنہ کیا گیا اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ حمار القوم میں داخل نہیں کیونکہ القوم مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں مردوں کی جماعت اور گدہ وہ تو انسان ہے ہی نہیں تو جب مردوں کی جماعت کا ذکر ہوا وہ تو ان کے اندر داخل ہی نہیں ہے یقینی اور قطعی طور پر جب جا انی القوم میں نے کہا وہ لوگ میرے پاس آئے کوئی متعین جماعت مراد ہے تو اب کیا گدہ بھی ان میں شامل ہے اللہ حمارا کو ذرا ختم کرو جا انی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تو کیا حمار ان میں داخل ہے آپ کے ذہن میں آیا نہیں کیونکہ وہ تو ان میں داخل ہی نہیں میں نے تو القوم کا لفظ ذکر کیا اور القوم تو مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں تو معلوم ہوا صرف وہ جو متعین مرد ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں پھر یہ پہلے بھی داخل نہیں تھا پھر اللہ حمارا اللہ کے ساتھ حمار کو ذکر کر دیا گیا یہ تو پہلے ہی داخل نہیں تھا تو معلوم ہوا یہ کونسا مستثنہ ہے مستثنہ منخصیر ہے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو مستثنہ کتنے قسم پر دوست ایک متصل ایک منخصیر متصل وہ ہے جو اگر اللہ اور مستثنہ کو ختم کر دیں تو وہ ان میں داخل ہو پھر اللہ کے لئے اس کو کیا کر دیا گیا نکال دیا یہ معلوم ہوا مستثنہ ہے پہلے داخل تھا پھر نکال دیا گیا اور منخصیر جو پہلے داخل ہی نہ ہو بھی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ ہے مستثنہ مستثنہ اور منخصیر تو بات یہاں چل رہی تھی یقینا تمام انسان خسارے میں ہیں یہاں پر الاسلام کونسا مراد دیا گیا الاسلام اس پہ غراطی یہ تمام وللل Daf ترجمہ میں میں جولا رہا ہوں تمام انسان یہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں الاسلام کا یہ الاسلام کے ذوق جو اشارہ ہوا تمام افراد کی طرف تو یقینا تمام انسان خسارے میں ہیں تو الاسلام کونسا بنایا گیا یہاں پر آپ تفاصیر اٹھائیں گے مفسرین حضرت نے وہاں لکھا ہوگا کہ یہ علیہ السلام استغراقی ہے اب وجہ کیا یہ علیہ السلام استغراقی کیوں ہے وجہ یہ کہ آگے اللہ آ رہا ہے اور اللہ کس لیے آ رہا آتا ہے استثناء کے لیے اور آگے استثناء تب ہی صحیح بنے گا جب اس علیہ السلام کو علیہ السلام استغراقی بنایا جائے جب تمام انسان مراد لے لیے تمام انسان خسارے میں ہیں کوئی فرد بھی نہیں بچا تمام انسان کس میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کچھ لوگوں کو نکال لیا گیا اس میں سے تجھ پہلے داخل تھے اب کیا کر دیا گیا مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں تو یہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں یہ بھی تمام انسانوں میں شامل تھے یا نہیں ہاں شامل تھے پھر اللہ کے ساتھ ان کو نکال لیا گیا تو یہ پہنسی قسم بن گئی مستثنہ متصل ہوا کیا ہوا ہاں تو یہ الانسان میں الاسلام استغراقی اس لیے لیا گیا کیونکہ اگر الاسلام استغراقی نہ لیں تو آگے جو اللہ کے بعد ہے اس کو نہ مستثنہ متصل بنایا جا سکتا ہے نہ مستثنہ منقطع بنایا جا سکتا ہے اور مستثنہ کی جو دو ہی قسمیں ہیں یا متصل ہوگا یا منقطع منقطع آگے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ متصل ہے یا منقطع ہے لہذا اس لیے اس الاسلام کو کس معنی پر محمول کیا گیا استغراق کے معنی پر اور اب مستثنہ صحیح ہو گیا کہ پہلے یہ ان میں داخل تھے پھر ان کو کیا کر دیا گیا اسے نکال مل ہو یہ مستثنہ متصل ہے بھئی کیوں اگر اس کو الاسلام استغراقی نہ بنائیں میں نے ابھی آپ کو بتایا اگر انسان میں علی فلام کو استغراقی نہ بنائیں تو مستثنہ متصل بھی نہیں بنتا یہاں مستثنہ منقطع بھی کیونکہ متصل کہتے ہیں کس میں مستثنہ متصل جو پہلے داخل تھا پھر کیا کر لیا گیا اور منقطع کسے کہتے ہیں جو پہلے داخل ہی نہیں تھا لیکن اللہ کے بعد اس کو ذکر کر دیا گیا تو بھئی یہاں جب علی فلام استغراقی نہیں تو پھر تعیین ہی نہیں ہو سکتی کہ اسے متصل مراد لیں یا منقطع کوئی ایک بھی کسی کی بھی تعیین نہیں ہو رہی پتہ ہی نہیں چلے گا پھر سمجھ میں آیا بھئی حالانکہ پتہ تو چلنا چاہیے یہ متصل ہے یا منقطع جب پتہ ہی نہیں چلتا تو کس کیا بنائیں گے تو متصل بھئی کیوں بنا رہے ہیں اس کی بھی وجہ نہیں کیونکہ سمجھ میں آرہے ہیں منقطع بنا رہے ہیں لہذا ایک سورت ہے علی فلام کونسا مراد لے لو استغراقی اب مستثنہ متصل آرام سے بن جائے گا سورت سمجھ میں آگئی انسان کی حقیق جنسی لے لیں ہاں حقیقت انسان خسارے میں ہے ملومو افراد نہیں خسارے میں کس کوئی فرد خسارے میں نہیں ہے پھر تو یہ معنی بن جائے گا علی فلام جنسی مراد حقیقت نہیں خسارے میں نقصان میں بھئی سمجھ میں آیا کون نقصان میں ہیں افراد نقصان میں ہیں بھئی نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں اس کے بعد ہے علف لا مہد خارجی علف لا مہد خارجی وہ ہے جس کی یہ اشارہ افراد کی طرف ہے لیکن تمام افراد کی طرف نہیں بلکہ بعض کی طرف اور وہ بعض بھی متعین ہوگا وہ کیا ہوں گے وہ بعض بھی متعین ہوں گے مثلا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں جانی رجل امسی جانی رجل امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا ایک مرد آیا تھا میں نے رجل نکرہ ذکر کیا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پھر اس کا اکرام کیا تو جب ایک دفعہ چیز ذکر ہو جائے تو متعین ہو جاتی ہے ایک دفعہ چیز کا ذکر آ گیا آپ کو پتہ چل گیا یا نہیں دیکھیں جانی رجل امسی گزشتہ کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا فَأَكَرَمْتُ الرَّجُلَ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا الرجل پر میں الاسلام لائیا اور الاسلام کے ذریعے اس متعین رجل کی طرف اشارہ کر دیا جس کا ابھی ذکر ہوا تھا ترجمہ کیا ہوگا فَأَكَرَمْتُ الرَّجُلَ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا ترجمہ پر نظر ہے الرجل کا کیا ترجمہ کر رہا ہوں وہ آدمی یا اس آدمی اور آپ بھی سمجھ گئے کونسا آدمی مراد ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا آپ نے اس کو دیکھا نہیں آپ کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن ابھی میں نے ذکر کر دیا یا نہیں جب میں نے کہا دیا میرے پاس کل ایک آدمی آیا تھا پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ نے آدمی تو تو نہیں دیکھا لیکن یہ جو میں نے کہا نا اس آدمی آپ میرا اشارہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے کونسا آدمی مراد ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا جو کل میرے پاس آیا تھا دیکھا جب ایک دفعہ چیز آجے تو انتعین ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کو اس کے نام بغیرہ کھول یہ کسی چیز کا نہیں پتا اور میں پھر اشارہ کر رہا ہوں میں نے اس آدمی کا اکرام کیا اشارہ کر رہا ہوں یا نہیں اور آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے کیا سمجھ رہے ہیں کس کی طرف اشارہ ہے جس کی میں نے ابھی بات کی جس کا ابھی ذکر کیا تھا تو دیکھو بغیر دیکھے بھی چیز متعین ہو جاتی ہے جب ایک تفعہ اس کا ذکر ہو جائے ورنہ اگر یہ پیچھے جانی رجلن امسی اس جملے کو ہٹا دیں اب میں آپ سے سو دفعہ بھی آپ کو کہوں فَأَقْرَمْتُ الرَّجُلَ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ کو نہیں پتا چلے گا ایکیس آدمی کی بات ہو رہی ہے لیکن جب ایک رہا پیچھے ذکر آ جائے جانی رجلن امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا فَأَقْرَمْتُ الرَّجُلَ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو دیکھا آپ بھی سمجھ گئے معلوم ہو یہ وہ اس آدمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس کا ابھی اس نے ذکر کیا تھا متقلم نے سورہ سمجھ میں آگئے معلوم ہو ایک دفعہ چیز جب ذکر ہو جائے چاہے بے شک نہ دیکھی ہو لیکن کیا ہو جاتی ہے متعین ہو جاتی ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو پہلے جانی رجلن میں نکرہ لیا کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں ایک آدمی آیا تھا میرے پاس پھر آگے میں نے اب ایک طرح ہو گیا ذکر تو متعین ہوا اب میں اسی کے بارے میں بات کروں گا تو الکرام کے ساتھ اشارہ کر سکتا ہوں اس کی طرف فاکرم تر رجلہ تو میں نے اس آدمی کا اکرام تو ار رجل پر جو الکرام آیا اس کے ذریعے جن سے رجل کی طرف اشارہ ہے جن سے کا اکرام نہیں ہو سکتا کس کا اکرام ہو سکتا ہے افراد کا مہنم وہ افراد مراد ہے اچھا افراد رجل سے تمام دنیا کیا رجل مراد ہوں نہیں کیونکہ یہ تو ممکن ہی ہے نہیں ہے کہ کوئی آدمی کیا کر لے تمام دنیا کے مردوں کا کیا کر لے اکرام کر لے اچھا پھر بعضیں معین مراد ہوں گے ہاں اب ترجمہ شیخ بنتا ہے کہ وہ متعین فرض جس کا بھی ذکر ہوا تھا وہ مراد ہے میں بعض کا لفظات ملاتا ہوں بعضیں متعین مراد ہوں گے کیوں کیونکہ وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں سینئے سے زیادہ بھی الرجل کا کیا معنی وہ ایک آدمی الرجلانی کا کیا معنی وہ دو آدمی الرجال کا کیا معنی وہ کئی آدمی جتنے بھی ہیں تو علیہ السلام علیہ السلام کے لئے ایک مفرد پر داخل ہوگا تو ایک کی طرف اشارہ ہوگا تصنیہ پر داخل ہوگا تو دو کی طرف اشارہ ہوگا جمعہ پر داخل ہوگا تو کئی کی طرف اشارہ ہوگا کئی افراد کی طرف تو اسی لئے میں بعض کل افراد آ رہا ہوں تو یہ علیہ السلام مہد خارجی ہے کیا ہے علیہ السلام مہد خارجی وہ ہے جس کے لئے بعض متعین افراد کی طرف اشارہ کیا جائے دیکھو یہ رجل متعین تھا یا نہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ایک دفعہ جب ذکر کر گیا تھا تو وہ متعین ہو گیا تھا اس لئے آپ بھی میرا اشارہ سمجھ گئے کہ اس آدمی کی طرف اشارہ ہے سورہ سمجھ میں آگئے یہ علیہ السلام مہد خارجی ہے اور چوتھی قسم ہے علیہ السلام مہد ذہنی علیہ السلام مہد ذہنی علیہ السلام مہد ذہنی یہ ہے کہ آپ ذہن میں ایک جنس کے افراد کسی فرد کا تصور کر لیتے ہیں یہ یوں کہیں آپ ذہن میں کسی جنس کا تصور کرتے ہیں اور جنس کا تصور بغیر افراد کے تو نہیں ہوتا بھئے آپ ذہن میں حیوان ناتق کا تصور کریں یہ انسان کی جنس ہے نا حقیقت ہے ہیوانِ ناتی کا تصور کریں کر لیا جیسے ہیوانِ ناتی کا تصور کیا اکیلہ ہیوانِ ناتی کا تصور ہوا یا ایک فرد آگیا آپ کے ذہن میں ایک فرد آگیا تو جنس کا جنس کا تصور ہمیشہ کس کے زمن میں ہوتا ہے فرد کے ذہن تو اس کا ایک فرد ذہن میں آ جاتا ہے بھئی میں نے آپ سے کہا گدھے کی حقیقت ہے ہیوانِ ناہق ہیوانِ ناہق میں نے کہا اس ہیوانِ ناہق اس جنس کا ذہن میں تصور کرو تصور کر لیا دیکھو اکیلہ ہیوانِ ناہق جنس کا تصور اکیلہ نہیں بلکہ گدھے کا ایک فرد آپ کے ذہن میں آ گیا ایک فرد کا آپ کے ذہن میں تصور آ گیا اسی طرح اور دیکھ لیجئے گھوڑے کی حقیقت ہے حیوانِ سوہل بھئی سوہل ہنہنانے والا حیوان اب ذرا حیوانِ سوہل اس حقیقت کا ذہن میں ذرا تصور کرو آپ جیسے اس حقیقت کا تصور کریں گے ذہن میں لائیں گے حیوانِ سوہل اکیلی نہیں آئے گی یہ حقیقت ایک فرد کے ذہن میں آ گیا یعنی ایک فرد آپ کے ذہن میں گھوڑے کا آ جائے گا کہ یہ ہے جس کی حقیقت کیا ہے حیوانِ سوہل ہے حیوانِ ناطق کا تصور کریں گے کہ انسان کا تصور کوئی ایک انسان ذہن میں آ جائے گا کہ یہ ہے حیوانِ ناطق بھئی تو جنس کا اکیلہ تصور نہیں ہوتا بلکہ کس کے ذمن میں تصور ہوتا ہے فرد کے ذمن میں بھئی جب جنس کا تصور کریں گے فرد ذہن میں آ جائے گا تو علیہ السلام اہدِ ذہنی کی بات کر رہا ہوں جس کے لئے اشارہ افرد کی طرح بعض افراد کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ افراد غیر معین ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں افراد غیر معین ہوتے ہیں جیسے اس کی بڑی پیاری مثال بھئی دیکھئے قرآن میں قرآن میں حض یعقوب علیہ السلام اور حض یوسف علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ حض یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اپنے والد حض یعقوب علیہ السلام کے پاک آئے اور کہنے لگے کہ ابباجان آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے آج ہم جنگل میں شکار کھیلنے جا رہے ہیں آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے یہ بھی وہاں کھیل کھوڑ لے گا کھا پی لے گا تو حض یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے اولاں تو تیار نہ ہوئے لیکن جب انہوں نے بڑا اعتماد دلایا تو ان کے ساتھ حض یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا اچھا تو جب وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تو حض یعقوب علیہ السلام تیار نہ ہوئے تو حض یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے مجھے خوف ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا تو دیکھئے یہاں پر از زئب آیا از زئب زئب ان کہتے ہیں بھیڑیے کو اور اس پر علیہ السلام آ رہا ہے یہاں آیت کے اندر از زئب اب آپ مجھے بتائیے کیا از زئب جو علیہ السلام آیا یہ کونس ہے اسمیہ یا حرفی ہے حرفی ہے اسمی نہیں کیونکہ زئب ان یہ اس میں فائل ہے اس میں مقول کا صیغہ تو نہیں تو یہ علیہ السلام حرفی ہے اچھا اب علیہ السلام حرفی کے دیے تو کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو کیا یہاں جنس کی طرف اشارہ ہے جنس کی طرف اشارہ نہیں حض یعقوب علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو کھا جائے گا کیا عزب جنس سے بھیڑیا بھیڑیے کی جو جنس ہے اور حقیقت ہے وہ اس کو کھا جائے گی کیونکہ حقیقت کسی چیز کی وہ کسی کو نہیں کھاتی بلکہ اس کے افراد بھیڑیے کی حقیقت نہیں کسی کو کھاتی بلکہ بھیڑیے کے جو افراد خارج میں پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر وہ کھاتے ہیں لہذا معلومہ علیہ السلام جنسی یہاں مراد نہیں اچھا پھر معلومہ افراد مراد ہے جنس مراد نہیں تو پھر تمام افراد بھی مراد لے سکتے یا نہیں علیہ السلام اس سے غراقی ہو جائے تمام افراد بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ پھر مانا ہوگا کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو تمام دنیا کے بھیڑیے کھا جائیں گے حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام دنیا کے بھیڑیے اکٹھے ہو جائیں سورہ سمجھ میں آگئے تو لہذا معلومہ علیہ السلام اس سے غراقی بھی نہیں اچھا پھر علیہ السلام مہد خارجی بنا لیتے ہیں علیہ السلام مہد خارجی کی کیا کیا جاتا ہے خارج میں کسی معین فرد یا افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس صورت میں عذب کا معنی ہوگا وہ بھیڑیا ایک متعین بھیڑیے کی طرف اشارہ ہو جائے خارج میں متعین ہے تو حضرت عقوب علیہ السلام کو یوں فرما رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ اس کو وہ بھیڑیا کھا جائے گا کسی متعین بھیڑیے کی طرف اشارہ حالانکہ کوئی بھیڑیا وہاں متعین تھا نہیں کوئی بھیڑیا متعین معلوم ہو یہ آخری قسم علف محد ذہنی مراد ہے کیا مراد ہے یعنی حضرت عقوب علیہ السلام نے ذہن میں جن سے بھیڑیے کا تصور کیا کس کا اور جن سے بھیڑیا کس کے ساتھ آیا اس کا فرد بھی ذہن میں آ گیا اور اس فرد کی طرف اشارہ کر دیا اس فرد کی طرف تو خارج سے مراد خارج میں کوئی متعین بھیڑیا نہیں بلکہ ذہن میں وہ بھیڑیے کا کوئی ایک فرد آ گیا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھے خوف ہے اس کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اور یاد رکھ یہ جو الافلام مہد ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جاتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکیرہ ہی رہتا ہے عذیب لفظوں میں یہ معرفہ بن گیا کیونکہ کونسا الافلام آیا الافلام حرفی اور الافلام جس حرف پر داخل اس کو کیا بنا دیتا ہے معرفہ تو عذیب کا لفظ کیا ہے لفظوں کے اعتبار سے معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے ابھی بھی نہ کرا ہے یعنی زیب ان کا کیا ترجمہ آپ کرتے ہیں کوئی بھیڑیا کوئی ایک بھیڑیا اور عذیب کا بھی ترجمہ کوئی بھیڑیا چنانچہ اس لئے ترجمہ کیا کریں گے مجھے خوف ہے کہ ان کو اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا دیکھا سمجھ میں آگئے بات خلاصہ کلام یہ کہ الافلام دو قسم پر ہے ایک الافلام اسمی ایک الافلام حرفی الافلام اسمی وہ ہے جو اس میں فائل اسمی مفہول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ دراصل اسمی موصول ہوتا ہے بمانے اللذی کے بھئی اور دوسرا الافلام حرفی ہے الافلام حرفی کے اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے اور اس کے اسمی کسی چیز کی طرف اشارہ ہوگا یہ سب سے ضروری جملہ یاد رکھنا کہ الافلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے پھر اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یا کس کی طرف افراد کی طرف اگر جنس کی طرف اشارہ ہوا تو یہ الافلام جنسی ہے اگر افراد کی طرف اشارہ ہے پھر دیکھیں غور کریں کہ تمام افراد کی طرف اشارہ ہے یا بعض افراد کی طرف اشارہ ہے اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو یہ الافلام استغراخی ہے اور اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہو پھر غور کریں کہ وہ بعض افراد خارج میں متعین ہیں یا متعین نہیں اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین ہیں تو وہ کیا ہے علیہ السلام علیہ السلام مہدہ خارجی اور اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین نہیں تو وہ علیہ السلام مہدہ ذہنی ہے بھئی تفصیل یاد رہے گی کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی حل ہو گیا مستثنہ مستثن منقطع کا پتہ چل گیا اب صرف حیمار پہ نظر نہ کرنا حیمار لفظ آئے گا تو منقطع بنائیں گے ورنہ نہیں بنانا خود دیکھو پہلے داخل تھا یا داخل نہیں جہاں تیہ نہیں ہو سکتا کہ داخل تھا یا داخل نہیں تھا وہاں یہ بھی نہیں تیہ ہو سکتا کہ متصل ہے یا منقطع پہلے تیہ ہوگا کہ یہ داخل تھا یا داخل نہیں پھر آگے تیہ ہوگا کہ یہ متصل ہے یا مستثنہ منقطع ہے صورت سمجھ میں آگے اچھا چلئے بس بھئی حد اول مرام خال اللہ علم بحقیقت اللہ علم ممنٹ سکتا موسیقی